اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ایڈیما ایڈیما کیسے کہتے ہیں اگر ہمارے ٹیشو میں فلویڈ زیادہ اکٹھا ہو جائے اس کو ہم ایڈیما کہتے ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائرپس ہیں آج ہم اس کی پیتھو فیسیولوجی ایڈیما کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا کازز ہیں اس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم نارمل بلڈ ویسل دیکھیں تو یہ میں نے ایسے ایک بلڈ ویسل اور اس کا سٹیکچر بنائے یہ اس کا آرٹری اورل انڈ ہے جہاں سے آرٹری بلڈ سپلائی کر رہے ہوتی ہے ٹیشو کو یہ اس کا سارا کیپلری بیٹ ہے اور یہ اس کا وینیولر انڈ ہے مطلب وینز والا جیسے ہی بلڈ کے کیپلری بیٹ میں داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے نا دو قسم کے پریشر کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہائیڈرو سٹیکٹک پریشر ہائیڈرو سٹیکٹک پریشر کیسے کہتے ہیں جو بلڈ ویسل کے اندر پانی ہے مطلب جتنا بھی فلویڈ ہے سارا پلازما اور سارا کچھ اس ٹوٹل لیکویڈ کا جو بلڈ ویسل کی دیوار کے اوپر پریشر ہوتا ہے اس کو ہم ہائیڈرو سٹیکٹک پریشر کہتے ہیں اور یہ میں نے ایرو جو باہر کی طرف لگائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو فلویڈ ہے بلڈ ویسل کا وہ باہر کی طرف موو کرتا ہے ٹھیک ہے وہ دوسرا جو پریشر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولائیڈل پریشر یا اونکوٹک پریشر اس کی وجہ سے جو ہے فلویڈ جو ہے باہر کا پانی جو ہے وہ بلڈ ویسل کے اندر آتے ہیں تو اس آرٹیریورال لینڈ پہ ہیڈرو سٹیکٹک پریشر زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیٹ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اس سے آرٹیریورال لینڈ پہ فلویڈ باہر نکل جاتا ہے اور آگے جال کے یہ جو ہےنا کچھ باہر نکل جائے گا اور دوسرے لینڈ پہ ادھر جو ہے جب جو کولائیڈل پریشر وینولر لینڈ پہ کولائیڈل پریشر زیادہ ہو جائے گا کیونکہ پانی کافی حصہ باہر نکل جاتا ہے جب پروٹینز زیادہ اکمیلیوڈ ہو جائیں گی وینولر لینڈ پہ تو وہاں پہ باہر کا پانی پھر دوبارہ اندر آ جاتا ہے اس طرح ہمارا جو اس کو ہم فلویڈ ڈینمیکس بھی کہتے ہیں کہ جتنا فلویڈ ایک سیٹ سے نکلا تھا تقریباً اتنا یا تھوڑا سا اس سے کم دوبارہ وینز کے اندر آ جاتا ہے اور باقی جو کچھ فلویڈ ہوتا ہے وہ لیمفیٹک سسٹم کے ذریعے لیمف کیاپٹریز کے ذریعے اس میں انٹر ہو جائے گا اب اس چیز کو سمجھ لیں آرٹیریولر لینڈ پہ ہیڈرو سٹیٹک پریشر زیادہ ہوگا جس کے ویڈ سے فلویڈ باہر چل جائے گا اور وینولر لینڈ پہ کولائیڈل پریشر زیادہ ہوگا جس کے ویڈ سے فلویڈ اندر آ جائے گا اور کچھ ہی سا اس کا لیمفیٹک سسٹم میں چل جائے گا اسی طرح جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ سارا بیلنس ہو جاتے ہیں اب اگر ایسا نہ ہو اور اس میں کچھ پرابلم ہو اس کو ہم ایڈیما کہتے ہیں کیا کیا پرابلم آ سکتے ہیں نمبر ون اگر ہیڈرو سٹیٹک پریشر بہت زیادہ ہو یہ ہمیں فلویڈ ہے بہت زیادہ ہو اگر نارمل سے مطلب زیادہ ہو تب پانی باہر زیادہ جائے گا اور اندر کم آئے گا اس کی ویرے سے ٹیشوز کے اندر اکٹھا ہو جائے گا جس کو ہم ایڈیما کہیں گے دوسرا کام یہ ہے کہ اگر پروٹینز کم ہوں ہماری بارٹ میں سپیشلی البیومن کا کام ہے اب کیا ہوگا کہ اگر پروٹین کم ہے اس سیٹ سے پانی باہر سے نکل جائے گا اور اگلے اینڈ پہ جب پروٹین ہی نہیں ہوگی یا کم ہوگی تو وہ اتنے زیادہ پانی کو اندر نہیں رہا سکے گی اس لئے وہ پانی پھر باہر رہ جائے گا اس کے ویرے سے ایڈیما ہو جائے گا تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے لیمفیٹک جو سسٹم ہے ہمارا لیمف کیپلریز ہیں لیمفیٹک دکٹس ہیں اگر ان کے اندر کوئی آبسٹرکشن آ جائے اس کی ویرے سے بھی سافظہ رہے جتنا لیکویڈ جو ہےنا لیمفیٹک سسٹم کے تھوڑھو ڈرین ہونا تھا وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ ٹیشوز کے اندر اکیمولیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم ایک ایک چیز کو آگے ڈسرس کرتے ہیں کہ ہائیڈرو سٹٹٹک پریشر سے کیسے جو ہےنا فلویڈ رہ جائے گا اس کی دو بجوات ہوتی ہیں ایک ہے ڈکریز وینس ریٹر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہارٹ میں جو ہےنا بلڈ نہ جائے تو ہارٹ سے پیچھے رہ جائے گا مطلب وینز میں جب وینز میں بلڈ رہ جائے گا ہارٹ میں نہیں جا رہا تو اس کی ویرے سے جو پیچھے رہ گیا ہے وہ وینز میں اکٹھا ہو جائے گا جب بلڈ نہ کٹھا ہو جائے گا فلویڈ تو اس کی ویرے سے ہائیڈرو سٹٹٹک پریشر بڑھ جائے گا دوسرا ہائیڈرو سٹٹٹک پریشر سوڈیم کی ریٹینشن کی ویرے سے بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہماری باڈی میں سوڈیم زیادہ ریٹین ہونا شیر ہو جائے گا اس کی ویرے سے اب ہم دونوں کی ریزنز ڈسکس کرتے ہیں اگر کسی کو کنجسٹیف ہارٹ فیلیر ہو جائے سیروسس ہو جائے یا تھرومبوسس ہو جائے اس کی ویرے سے ویرے سے کم ہوگا کیسے فرص کے ہارٹ پانکنے کر رہا تو ہارٹ کا کارڈک آرپوٹ جائے وہ کم ہوگا جب وہ کم ہوگا تو ویرے میں پیچھے بلڈ رہ جائے گا آگے نہیں جا رہا ہوگا تو اس کی ویرے سے ہائیڈرو سٹٹٹک پریشر بڑھ جائے گا اس طرح کے کسی کو سیروسس ہو جائے کیونکہ بہت سارا ہمارا جو بلڈ ہے وہ لیور میں سے گزر کے جاتا ہے جب لیور سے آگے لیور خود سکڑا ہوا ہوگا تو اس کے طرف جو وینز جاری ہیں جو آرٹریز جاری ہیں وہ پراپرلی مطلب کہ بلڈ ان میں سے پاس آٹ نہیں ہوگا لیور سے تو پریشر بڑھ جائے گا جس کو مطلب ہم یہ جو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لیور کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں زیادہ ان میں پیٹ میں پانی بڑھ جاتا ہے جس کو ہم اسائیٹس کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے تھرومبوسیس ہے کہ اگر کسی جگہ پہ وین میں تھرومبوس بن جائے اس کی بیسٹ ایکزیمبل جو ہے ڈی ویٹی ہے ڈیپ وین تھرومبوس اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ جو فلویڈ ہے بھی کٹھا ناشیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اڈیما کہیں گے اب سوڈیوم ریٹینشن کیوں ہوگی اگر کوئی بندہ سالٹ زیادہ انٹیک کر رہا ہو اگر سالٹ کو انٹیک زیادہ کر رہا ہے اور کڈنی اس کو اکسکریٹ اوٹ نہیں کر رہے تب بھی سوڈیوم ریٹین ہو جائے گا یا سوڈیوم کی ریابزورپشن زیادہ ہو رہی ہو یا کڈنی کو بلڈ سپلائی کام جا رہی ہو تب بھی سوڈیوم ریٹین انشیر ہو جاتا ہے اور اگر انجیو ٹینسین رینن سکریٹری سسٹم یہ زیادہ کام کرنا چل کرتے ہیں انجیو ٹینسین یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں اس کو تھوڑا میں بریک لگا رہا ہوں اب جو انکوٹک پریشر ہے یا کلائٹر پریشر ہے یہ کب ڈکریز ہو جاتا ہے اس کی ایک بڑی ایکزمپل ہے نیفرولٹک سنڈروم نیفرولٹک سنڈروم میں ہماری جو پروٹینز ہیں البیومن سپیشلی وہ کنٹی سے لاؤس ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تب پروٹین کم ہوگی لیور سیروسس جب لیور سیروسس میں چل جاتا ہے تو پروٹین بننا کم ہو جاتی ہیں اس طرح مل نوٹیشن ہے کوئی پتہ پروٹین تھا ہی کام رہا ہے تب بھی مطلب پروٹین کم ہو جائیں گی اس طرح پروٹین لوزنگ گیسٹرو انٹیرو پیتیز مطلب ایسی بھی ماریاں جس سے کام ہو جائے گا اب جو لیمفیٹک ابسٹرکشن ہے اس میں انفیکشن آ سکتے ہیں اس میں ٹیومر آ سکتے ہیں ایک بڑا مشہور انفیکشن ہے ویو بینکرافٹی کی ویرے سے ہوتا ہے اس کی ویرے سے بیماری گنام الیفنٹی ایسیس ہو جاتا ہے مطلب وہ ہمارے لیمف پیوریز اور لیمف پیوریز کو بلوک کر دیتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز ہے انفلیمیٹری ایڈیما انفلیمیٹری ایڈیما کہا ہے کہ اگر کہیں پہ انفلیمیشن ہو جائے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے جو کیمیکل میڈییٹرز جو کام کریں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہیں پہ چوٹ لگ جائے تو جگہ سوچ بھی جاتی ہے اس کو انفلیمیٹری ایڈیما انفلیمیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں پہ مطلب سیلور پرمیویویٹی ڈسٹرب ہو جائے گی پانی اندر چلا جائے گا تو وہ لوکل سویلیں گے لیکن جو ایڈیما جو ہیں جنرل یہ زیادہ تر جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جنرل لائز ہے یہ بڑے لیول کی بات ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مختلف قسم کے ایڈیما گواز کرتے ہیں سب سے پہلے ہارٹ فیلیر ہے جو ہم نے پیچھے پوائنٹ ڈسکس کیا ہے اس میں کیا ہوگا ہارٹ فیلیر ہے تو پارٹک آر پٹ کم ہوگا اس سے کیا ہوگا تو کیاپنری ہائیڈر سٹیٹک پریشن بڑھ جائے گا اس کے ویڈیم ہوگا اب دوسیرا چیز کیا ہوگی جب ہارٹ بلیڈ کو پمپ نہیں کر رہا تو کیڈنی کی طرف بلیڈ کم جائے گا جب کیڈنی کو بلیڈ کم جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بڈی کا بلیڈ ویڈیم کم ہوگیا تو اس کے ویڈیم انجیو تینسن سیسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو وہ سوڈیم کو ریٹین کرے گا اور ویڈر کو ریٹین کرے جسے بلیڈ ویڈیم بڑھ جائے گا اور الٹا پھر اڈیم ہو جائے گا اس طرح میل نیوٹریشن ہے ہیپیٹک سینسس کم ہو گیا پروٹین کی نیفروٹیک سنڈروم ہے البیومن کم ہو جائے گی اور اس کے ورے سے پلازما آسمارٹک پریشر کم ہو جائے گا تو اس کے ورے سے بھی اڈیم ہو جائے گا یا کسی کو رینل فیلیر ہو گیا تو سوڈیم اور وارٹر ریٹین ہوتے جائیں گے تب یہ آج 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 گا اب کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو بڑی ایمپورٹنٹ ہیں سمجھنے کے لیے اس میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ایفیونز ایفیونز ہیں یہ جو ہماری باڈی کیاوٹی ہیں جس پلورل کیاوٹی ہے پیریکارڈیم ہے پیریٹونیم ہو جائے ہیٹرو پیریٹونیم ہے جس کو کہتے ہیں پیریٹونیم میں پانی کٹھا ہو جائے یہ بھی اکیمولیشن ہیں فلویڈ کی لیکن اس کو پروٹین کی کونٹنٹ کی بیس ہم دیفرنشیٹ کرتے ہیں اگر اس کی سپیسف گریوٹی اس کو کہلیں 1.012 ہو تو اس کا ہم ٹرانزوڈیٹ کہیں گے اور اگر 1.020 سے زیادہ ہو تو اس کو ہم ایسیوڈیٹ کہیں گے این اصار کا کہتے ہیں جنرلائز باڈی ایڈیما مطلب پوری باڈی میں جنرلائز ایک اگر بندہ بیٹھا رہے یا کھڑا ہو جائے تو اس کے اگر باڈی پارٹس میں کہیں پہ فلویڈ اکمیلیشن ہو اس کی پیتھا فیزیولوجی ایڈیما کی اس کو اچھی طرح پڑھیں سمجھیں اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ پھول سکتے ہیں تھانکی سو مچ اللہ حافظ